بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں تیل میچورٹی کیا مطلب ہے کہ آپ اس کی جو ریمشن کی ڈیٹ اس ڈیٹ تک اپنے پاس رکھتے ہیں مثل بانڈ نارملی ایشو کیا جاتے ہیں پانچ سال کے لیے تو پانچ سال کے بعد وہ ریڈیم کر دیا جاتے ہیں تو اگر آپ نے اس کو آہ میچورٹی ڈیٹ تک ہولڈ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ نے امورٹائزیشن کاؤسٹ کے حساب سے چلنا ہے امورٹائزیشن کاؤسٹ کیا ہے وہ آپ کو بار بار میں نے سمجھایا ہے اس چیز کو کہ یہ اصل میں جون جون آپ کا آہ وقت گزرتا جاتا ہے اس کے کاؤسٹ پروفیٹ لوس اینٹری ریکارڈ ہوتے چلے جاتے ہیں ڈو لوس ایٹرین اینٹرین اینٹرین لوڈ لوس اینٹرین یون سا ہے کہ اگر آپ نے مچورٹی ڈیٹ تک جانا ہے اس سے پہلے اگر آپ کو کوئی وہ انٹرین ملتا ہے تو وہ آپ کی انکم ہے اور اگر آپ اس کو بیج دیتے ہیں اس سے پہلے تو وہ آپ کو جو لوس اور گین ہے وہ ریکارڈ ہو جائے گا لیکن یہاں پر دیکھیں تو پوزیٹیو انٹرین تو ہوڑ جنرلی ہم جو اس میں کی لانگ ٹ کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اینڈ پر جا کے ہمیں پیسے بہت سارے مل جائیں تاکہ آپ نے جو پروگرام کیا ہوا ہے یا جو پلان کیا ہوا ہے اس پیسے سے کرنا وہ آپ کو پیسے مل جائیں تو یہ ہے آپ اگر held to maturity trading security fair value پر آئیں گے اچھا اس میں بھی چائز ہے کہ آپ چاہیں تو fair value پر رکھیں یا چاہیں تو cost پر چلیں یعنی اس case میں particularly trading securities کے بارے میں اور یہ debt securities کی بات ہو رہی ہے equity کی نہیں اور recognize profitable loss اگر اس میں trading ہے اور اس میں اگر profitable loss account ہو رہا ہے تو وہ آپ recognize کریں گے interest when earned gain اور loss on sale interest آپ کو اگر earn کر لیا تو record کر لے income میں اور جب sale کریں گے تو loss اور gain آ جائے گا میں پھر اپیٹ کر دوں کہ trading کی case میں اگر آپ اس کو fair value پر رکھتے ہیں تو جو profitable loss account recognize کریں گے اگر اس میں آپ کو پیسے ملتے ہیں لیکن fair value کے case میں پھر وہ ہی ہے کہ آپ unrealized میں لے کے چلے جائیں گے اچھا اس میں plan to sell یہ اسی طرح ہے جیسے کہ آپ کو stock خرید رہے ہیں بیچنے کے لیے normal حالات میں تو اسی طرح ہے تو اس میں بیچتے ہیں تو تب profit ہوتا ہے اور اگر اس میں ویسے کوئی gain ہو جاتا ہے prices میں تو وہ آپ record کر سکتے ہیں available for sale fair value through OCI other comprehensive income یعنی آپ fair value پر record کریں کیونکہ یہ available for sale again immediate بیچنے کے لیے نہیں ہے اور hold کرنے کے لیے بھی نہیں ہے آپ نے chance لینا ہے کہ کب price بہتر ہو تو ہم اس کو نکال دیں تو اس case میں کیا ہے کہ آپ fair value record کریں اور اس میں جو change ہے وہ آپ unrealized gain and loss کو debit کر کے fair value adjustment کو credit کریں loss ہے تو یہ gain ہے تو different اچھا pay interest sorry interest when earned gain or loss on sales speculation پر پیسے میں نے بتایا کہ یہاں آپ ایک chance لے رہے ہیں کہ شاید price بڑھ جائے تو ہم اس کو نکال دیں اور پیسے بنا لیں اس کے بعد financial liabilities یہ تو assets کی categories تھی اب اگر آپ debt issue کرتے ہیں قرضہ لیتے ہیں تو financial liability create ہوتی ہے اور اس میں amortization case میں آپ interest pay کرتے ہیں اچھا اگر financial liability at fair value through profit and loss account ہے یعنی ایک simple liability آپ create کرتے ہیں loan لیتے ہیں آپ کی liability ہے آپ اس کو pay off کریں timely pay off کریں اس پر interest pay کریں that's okay لیکن اگر آپ نے اس کو through fair value through profit and loss account یہ بھی ایک category ہے اس کی financial liability کی اس میں بھی fair value میں لکے جاتے ہیں تو دیکھیں جاتا ہے کہ financial liability amortization کی کہ اس میں آپ interest pay کرتے چلے جائیں اور settlement کے وقت آپ اپنی liability کو pay off کرتے ہیں liability تو normally ہوتی وہی ہے جو آپ نے لیا کرزہ وہی واپس کرنا ہوتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ کرزہ بڑھا کر آپ دیں گے انٹرس الگ سے pay کرتے چلے جائیں گے through profitable loss account کی جو ہے وہ ہے کہ اس میں جو change آ رہی ہے وہ profitable loss account میں آئے گی اور fair value جو ہے وہ balance sheet میں as i said clearly کہ یہ آپ کی other comprehensive income میں چلے جاتی ہے اور settlement کے وقت آپ اس کو بیچ کے جو profitable loss ہے وہ record ہو جائے گا تو یہ different categories ہیں اگر debt کی securities میں آپ نے investments کرنا ہی ہے ایکس limited has the following holding of financial assets at 31st December 2012 10,000 share in a listed company Y listed company وہ ہوتی ہے جو stock exchange پر list ہوتی ہے جس کی price stock exchange پر mention کرتے ہیں these years were acquired during December 12 at 11.80 جب آپ نے خریدے at 11 روپے اسی پیسے پر are quoted on 31st December 11.20 straight away آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کو ساٹھ پیسے پر شیئر کے حساب سے اس میں loss ہو رہا ہے اور چونکہ یہ held for trading ہے has categorized has categorized these financial assets as held for trading تو یہ ساٹھ پیسے پر شیئر کے حساب سے آپ کو loss نظر آ رہا ہے جبکہ z کے آپ کے پاس 800 share ہیں اور یہ categorize کرتے ہیں available for sale یہاں ایک چیز clear کرلیں کہ جب بھی ہم یہ financial asset خریدتے ہیں تو ہمیں اس کی categorization کرنا ہوتی ہے اس کے بغیر اس کی entries جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوئی these shares were purchased at rupees 8.6 each on 31st August 2000 یہ یعنی پچھلے مہینے نہیں خریدے بلکہ یہ کافی پرانے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں اور fair value December کو جائے اس کی 8.90 روپے پیسے پر شیئر تو ایک میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے اور ایک میں آپ کو گین ہو رہا ہے now 15th January کو X sold the entire holding of Y 11 روپے پیسے پر 90 پر اور 31st March 2013 all of these shares of Z are sold for 8 per share یعنی اگلے پیرید میں یعنی آپ نے ان ساروں کو بیچ دیا اب بیکنا ہی ہے کہ پہری requirement ہے کہ calculate the value at which the financial assets are held in X balance sheet at 31st December 2012 ان بیچنے سے پہلے تار close ہو رہا ہے تو اس date میں یہ جو investments ہیں دو shares کی ان کو آپ کیسے ریکارڈ کریں گے اپنی balance sheet میں اور any accounting treatment of any gainer loss اگر کوئی gainer loss ہو رہا ہے تو اس کا accounting treatment کیا ہوگا اور پھر ultimately دیکھنا ہے کہ جب آپ ڈسپوز آف کر رہا ہیں اس کو 13 میں جا کے تو آپ کو gainer loss کیا ہوتا ہے at 31st December 2012 both categories of assets should be valued at fair value held for trading 11 rupees 20 پیسہ کا رہا گیا تو آپ کے پاس one one two thousand رہا گیا اب اس میں جیسے میں نے کہا کہ held for trading کی ہوتی ہے اس کو ہم adjust نہیں کرتے بلکہ ویٹ کرتے ہیں جب ہم اس کو finally trade کے لیے تو obviously آپ نے بیچنا ہے تو اس وقت اس کی entry answers کریں گے لیکن balance sheet میں ہم اس کو اس وقت لے آئیں گے available for sale زیڈ کی جو ہے وہ آپ نے آہ 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 ہ آہ 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 which is reported in income statement trading کا جو ہے loss for income statement میں record ہو جائے گا share of z available for sale so any gain or loss should be recognized in the statement of change in equity the holding gain یہ gain دیکھیں کہ آپ نے 8 روپے ساٹھ پیسے میں خریدا end of December میں وہ 8 روپے پیسے کا ہو گیا تو اس میں جو change آیا آپ کا 2 روپے 40 30 پیسے کا gain تو 30 پیسے کو آپ ضرب دے لیں 800 سے 240 روپے کا gain to be taken to the statement of OCI یہ ہے کہ کس طرح سے ہم trading کو اپنی balance sheet میں دکھائیں گے اگر یہ بھی dispose of نہیں کیے اور dispose of کریں تو دیکھیں 15 جنوری کو آپ نے x cashier بیچے اور اس پر آپ کو gain ہو گیا کیونکہ آپ نے record کر لیا اس کو 11 روپے 20 پیسے پہ بیچ رہے ہیں آپ 11 روپے 90 پیسے پر تو آپ کو 70 پیسے پر شیئر کے حساب سے profit ہو رہا ہے this will include in the income state اب دیکھیں میں جنرل انٹیز نہیں بتا رہا ہے اس میں state بتا رہا ہوں کیونکہ جنرل انٹی تو بہت لمبا ہو جائے کہا رہا ہوں آپ state دیکھیں کہ اگر gain ہے sale پر تو profit میں چلا جائے گا loss ہے تو وہ بھی profit میں جائے گا کیونکہ یہ held for trading ہے on 31st march x incurred a loss on z case میں دیکھیں کہ اس نے 8 روپے پر record کر لیا تھا اپنا share اور اب جو ہے sorry 8 روپے 60 پیسے پر record کیا اور بیچ آپ رہے اس کو 8 روپے پر تو 60 پیسے پر شیئر کے حساب سے آپ کو 4010 روپے کا loss ہو رہا ہے اور یہ جو loss ہے this will recognize in the income statement or 2013 reason کہ آپ نے conclude کر دیا ہے آپ نے بیچ دیا ہے یہ loss تو ظاہر ہے جب بھی کوئی investment ہوگی اس وقت جو profit and loss ہوگا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ہم income statement میں لے جاتے ہیں provided کہ آپ نے پہلے adjustment fair value adjustment account نہیں رہا ہے اگر وہ ہے تو اس کو بھی consider کرنا ہے فرض کریں یہاں آپ کو loss ہو رہا ہے وہاں gain ہے تو وہ adjust کر لیں اگر وہاں بھی loss ہے یہ بھی loss ہے دونوں ہی loss یہ loss income statement میں چلا جائے گا اور وہ جو پہلا والا loss ہے وہ آپ کو OCI میں چلا جائے گا یہ بھی آپ note کرنے the loss recognized in respect of price change of January to 15 March is 720 وہ جو price 90 پیسہ پر شیئر اور 800 شیئر پر جو ہوئے however this is mitigated by the transfer of the gain of 240 آپ آپ نے دیکھنا end of the year اس کی price بڑھی تھی تو 240 کا gain ہوا تھا so net shell میں آپ کو loss ہے اس میں 720 اور 240 کا difference ہے وہ آپ دیکھ لیں کو آپ offset کر دیں گے so net loss آپ کو اس کیسے میں 240 پیس کھو گا this is how these two investments are going to be taken care in the books of X Limited thank you very much